اسلام علیکم ویورز میرا نام کاشف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرک آن لائن ویورز آج جو ہے ہم نے میزائل موٹر کا جو باکس ہوتا ہے اس کا کپیسٹر چینج کرنا ہے اس موٹر کا مسئلہ یہ کہ اس میں پانی تو آ رہا ہے لیکن بہت ہی پریشر اس کا کام ہے تو بھئی آج کل ویسے بھی رابلپنڈی اسلام آباد میں جو ہے وہ پانی کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے بور کا پانی جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے تو ہر جگہ بھئی بور ہو رہا ہے تو اگر تو آپ کے بور کا مسئلہ نہیں ہے پانی ہے لیکن پانی بہت پریشر اس کا جو ہے وہ کم اٹھا رہی ہے موٹر تو بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تالہ آپ کا جو پریشر ہے پانی کا وہ بہت زیادہ فٹ ہو جائے گا تو بھئی آپ کے سامنے آپ کو باکس نظر آ رہا ہوگا بھئی کئی مزائل موٹریں کا تو کپیسٹر جو ہے وہ مزائل موٹروں میں ہی ہوتا ہے لیکن زیادہ کار جو مزائل موٹریں ہیں جو بہت زیادہ گہرائی سے پانی اٹھاتی ہیں بور میں ان کا جو یہ باکس اوپر لگا ہوتا ہے آپ نے یہ باکس کے only 4 نیٹ چار نیٹ اس کے اوپن کرنے ہیں اس کے اندر ایک کپیسٹر لگا ہوتا ہے آپ نے وہ کپیسٹر دیکھ لینا ہے کہ بھی کہیں سے یہ crack تو نہیں پھٹا ہوا تو نہیں ہے یہاں کمزور تو نہیں ہو گیا تو یہ آپ کے سامنے جیسے میں نے یہ باکس اوپن کیا تو اس کے اندر ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے اس جو کہ 45 UF ہے تو یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس کی اوپر چار تاریں لگی ہوئی ہیں آپ نے only وہ تاریں اتارنی ہیں اور نیا کپیسٹر پرچیس کر کے لانے اور لگا دینا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا جو کہ یہاں پہ ابھی میں لگاؤں گا آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ 60 UF کا کپیسٹر میں لائیا ہوں جو کہ اس سے 15 UF زیادہ ہے کیونکہ میں بڑا کیوں لگا رہا ہوں تاکہ اس کا پریشر بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کا جو پانی اٹھانے کی جو سپیڈ ہے اور گہرائی سے جو اٹھا رہی ہے 160 فیڈ سے اس نے پانی اٹھانا ہے 40 فیڈ اس نے جو ہے وہ پانی کو اوپر لے کے جانا ہے تو بھئی یہ آپ کے سامنے 45 UF کا کپیسٹر تھا اس کی 4 تاریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو لگی ہوئی تھی وہ میں نے اتار کر اس میں 60 UF کا کپیسٹر چینج کر دیا ہے بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے اور آپ کا جو پریشر ہے پانی کا وہ ٹھیک ہو جائے گا بیسے تو اور بھی مسئلے ہوتے ہیں اس کے اندر موٹر کے اندر جو اس کے پنکھے لگے ہوتے ہیں جس کو امپیلر بھی کہتے ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ کا پریشر ٹھیک نہیں آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ 60 UF کا کپیسٹر میں نے لگا دیا ہے اور یہ کپیسٹر یہاں سے دیکھ لیں یہ کریک ہے یعنی کہ یہ کپیسٹر جو ہے وہ پھٹ چکا تھا جس کی وجہ سے اس موٹر کا جو پریشر ہے پانی کا وہ بلکل ویک ہو گیا تھا یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں گا دو لائن ہے اور یہ اس کو دبانے سے اندر یہ بلکل نرم ہو گیا یہاں سے تو یہ اس کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس موٹر کا جو پانی کا پریشر ہے وہ بلکل ختم ہو گیا تھا تو بھئی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو آگا کرنا تھا کہ بھئی یہ چھوٹا سا فالٹ ہے یہ آپ خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنے جو پانی کا پریشر جو ہے بور سے جو اٹھاتے ہیں آپ اس کو تیز کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ